اور اب وقتیں ہماری خاص پیشکش کا زلہ زلہ جل جن جال آپ کو دکھاتے ہیں بیہار میں بار بے کابو ہو گئی ہے ارریا مظفر نگر موتیہاری شاید ہی کوئی زلہ بچا ہو جہاں بربادی تیر نہ رہی ہو مظفر پور میں بھی یہی حال ہے سڑک سمندر بن کر بہ رہے ہیں گھروں میں چھتوں تک پانی پہنچ گیا ہے اسکول تالاب میں تبدیل ہو چکے ہیں ندیان کسی سمندر سے کم نہیں نظر آ رہے ہیں یہ تصویریں دیکھیں یہ بانگی بر ہے گاؤں کی گلیوں سے لے کر ہائیوے تک ہاہکار مچا ہوا ہے لوگ گھر بار تھوڑ کر سرکشت ٹھکانوں کی تلاش میں ہیں اونچی جگہوں پہ ٹینٹ لگا کر زندگی بچانے کی جدو جہد جاری ہے اتر بیہار کی ندیوں کا اپان تھمنے کا نام نہیں لی رہا اور اس کارن روز نئے علاقے بار کی چپیٹ میں آ رہے ہیں اتر بیہار سے گزرنے والی گندک بوڑھی گندک باغمتی ان تمام ندیوں کی بات کریں تو جلستر لگتار بڑھ رہا ہے کئی زلوں کا سڑک سمپرک بھی ٹوٹ چکا ہے مزفر پورزلے میں بہنے والی تینوں پرمکھ ندیاں منگلوار کو خطرے کے نشان کو پار کر گئیں گندک ندی لال نشان سے پچیس سنٹی میٹر اوپر بوڑھی گندک کی بات کریں تو سولہ سنٹی میٹر وہی باغمتی لال نشان سے ایک دشملہ چار سات میٹر اوپر بہ رہی ہیں تینوں ندیوں کا جلستر بڑھنے سے سیکڑوں گم پانی میں سما گئے ہیں اور ایک بار پھر وہی حالات جو ہر سال نظر آتے ہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں بیہار میں کیونکہ تراہی تراہی ہے یہ دیکھئے کیسے لوگ سورکشتھکاروں کی تلاش میں ہیں سب استویست کر دیا ہے کنیکشن کمنیکشن پوری طریقے سے ٹوٹ چکا ہے لوگوں تک سہائیتہ پہنچانا سب سے پہلی پراتمکتہ ضرور ہے لیکن اس میں بھیشن سنکٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ کئی جگہوں پر جہاں بہت زیادہ استطیع ایسی ہو چکی ہے کہ گھروں میں لبالا پانی بھر چکا ہے کھانے کا بھی سنکٹ پیدا ہو گیا ہے کھانے کے لیے نہ کھانا ہے نہ پینے کے لیے پانی اپنے مویشیوں کو لے کر کے جتنا ہو سکتا ہے جان بچانے کی لوگ کوشش کرنے ہیں اور پورے اتر بیہار کے یہی حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ابھی مشکل یہ ہے کہ یہ حالات ابھی جلد سدھرتے نظر نہیں آ رہے اور اس کے بعد جب یہ گزرتا ہے تو ہر سال ایک مہاماری نیا سبب بن کر سامنے آتی ہے نئی پریشانی موہ بائے جو کھڑی ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد وکرال روپ کتنا رہا اس بار کا نظر آتا ہے اور اس بار بھی ٹھیک پچھلے سال جیسا منظر نظر آ رہا ہے اور دیکھیں کیسے لوگ زندگی بچانے کی کوششوں میں جھٹے ہوئے ہیں مزفر پور کی بات کر لی جائے جھنجھار پور و مدوبنی نیپال سے سٹھتے جتنے علاقے ہیں بیتیا موٹیہاری یہ تمام علاقے ایسے ہیں جو کی بری طریقے سے پرحاویت ہوئے ہیں اور یہاں پر لوگوں کا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس حساب کی جس اسطر کی مدد سرکار کی طرف سے پرشان کی طرف سے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں مل پا رہی ہے تو ناراضگی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ حالات یہ ہو گئے ہیں مدہ تامیتاب اوجہ نے حالات کا جائزہ لیا ہے دیکھیں کہ ایسے گام سے لے کر شہر تک تباہی تیرتی نظر آتی ہے اس وقت مجھپر پور کے کاتھی پرخن کے مٹھن سرائے گاؤں میں ہیں اور یہاں دیکھیں صرف پانی ہی پانی ہے پورا گاؤں پانی میں دوبا ہوا ہے ایک طرف سیتہ مڑی مجھپر پور ریلوے لائن ہے اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے اینل سنتاون ہے اور لیکن اگر ہم اس طرف کی بات کریں جہاں پر ہم ناؤں پہ ہیں چھوٹے سے ناؤں پہ ہیں یہاں پر دیکھیں پوری جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ بار سے پرہاویت ہو گئے ہیں بار اس بار سمیہ سے پہلے آیا ہے لیکن جو تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ پہلے سے ہی دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ گھر پریبار جو گھر میں دوبے پانی میں دوبے ہوئے ہیں وہ اب اینل سنتاون پر ٹھیکانہ لے رہے ہیں سنتاون ہوں ہمار ساتھ گاؤں کے لوگ بھی کچھ اس ناؤں پہ ہیں تو ابھی تک سرکاری انجام یہاں نہیں پہنچا ڈی آڈ ایڈ 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 نہیں پہنچیا اور لوگ خود سے ہی ریسکیو کر رہے ہیں جو جن پڑکہ نکرہے ہیں آپ کا نام ارون کمار پانڈے ارون جی یہ کہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ابھی تک بیوستہ کوئی نہیں پہنچی ہے میں سارے ہو رہا ہے ایک طرف بار میں ڈوبی جندگانی ہے تو دوسری طرف شرک کے کنارے اپنا آسیانہ بنانے کے جدو جہر دراصل یہ تصویر ہے مجھاپڑ پور سے دربھنگا جانے والی این اے سنتاون کی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جو پوری عبادی ہے ہزاروں کی عبادی پانی میں ڈوب چکی ہے پوری طریقے سے گھر بار ڈوب چکا ہے اور لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر اب انہیں سنتاون پر شرن لیے ہوئے ہیں اور چاہے وہ مویسی ہو بچے ہوئے بڑھے ہو سب کو لے کر اب یہ انہیں سنتاون ہی اگلے چار مہینوں تک ان کا آسیانہ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرک کے کنارے جو ایک فلیک ہے پورا جو انہیں سنتاون کا ایک لین ہے وہ پوری طریقے سے گاؤں والوں کے لیے آسیانہ میں بدل چکا ہے کیونکہ ان کے جو گھر بار ہیں وہ پوری طریقے سے ڈوب چکے ہیں اور اب لوگ انہیں سنتاون پر اپنا ٹھیکانہ لے رہے ہیں ان کی مویسی بھی یہیں بندے ہوئے ہیں بچے بھی ہیں اور ایک ہی جھوپری میں ایک ہی تمبو کے نیچے ان کی پوری پڑیوار یہاں آپ دیکھئے کہ مجر بسر کر رہے ہیں اور لنبو تو کئی کلومیٹر تک یہی ستھی ہے کیونکہ گنڈک ندی کا جو بار ٹوٹا ہے اس کے بعد پورے علاقے میں پانی بھڑ چکا ہے اور وہ لوگ اب اسی طریقے سے سرکار کے دورا جو پلاسٹک دیے جا رہے ہیں اس کا تمبو بنا کر یہاں کہاں کہاں ہے آپ کا مدر جی کہاں کہاں ہے آپ کا دوبا ہوا ہے پانی میں یہاں کتنا دلت ہے یہ پرسوس ہے تمبو مو ملا ہے پلاسٹک کھاناڑا کو ابھی نہ ملا ابھی تک ان لوگ کو کچھ نہیں ملا ہے ابھی تک بار کی اور کیسے آپ لوگ کا زندگی کٹ رہا ہے زندگی تو بہت بیکار کٹ رہا ہے سر بارڈ کا استیدی تھی تھی اتنا کھڑا ہے جو کل آنا ہوا ادھر دوا لینے آنا تھا دو بجے سے کھرا کھرا چار بجے ناو ملا ہمکو ادھر چار بجے اترے ادھر سے نو بجے رات کو اتر کے گئے امرجنسی کا دوا تھا تو دوا لینے کے لیے آئے ہوئے تھے تو یہی ہے آج بھی نو بجے سے کھرا کھرا دو بجے تک آئے ہیں یہاں بادار کا سامان لینا تھا تھوڑا بہت اس کے لیے کچھ سوبدائی نہیں یہ گاؤں میں جو کیا لیں گے سب جو بھی لینا ہوتا ہے ادھر ہی آنا پڑے گا اب سار کدوس انسالی یہ تو اپنا پڑائیوٹ سے آم کھڑیت کے لے کے جا رہے ہیں اب بار میں اب بھی پتہ ہوئے ہیں ہاں باد میں تو ہم لوگ کہا ہے گھار ادھر میٹنز رائے میں ہے تو آگوڑ پوچھار پورا پانی ہے کچھ بیوستہ نہیں ہے سرکار کیا ایک ناو دیا ہوا ہے دوچار کو ناو ہے اور کیا دے گا سرکار سردہ کوئی سردے نہیں دے رہا ہے سرکار طرف سے ہم لوگ کا کوئی فائدے نہیں ہو رہا سرکار کیا گا سرکار تنکمہ آیاں گا کوئی ادھکاری پہنچے ہیں ادھکاری وہ سیو صاحب پہنچے تھے اور پچھلا پیمنٹ کے نام والا سب بولا ہے کہ پچھلا پیمنٹ نہیں ملا ہے اسی کے لیے کہ پتہ نہ کس کاران سے پچھلا پیمنٹ نہیں ملا ہے اب تو سیو صاحب یہیں جانیں گے کیا نام وقتہ میرا نام دیپک کمار گھرا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے یہ بچہ چھوٹا بچہ ہے دکھتا بہت ہو رہا ہے بچہ کے رہنے میں سونے میں ابھی تک کیا سکھدھا کیا ملیا ہے سکھدھا تو پندھی ملا ہے کھانا ملیا ہے دوتا ہے کتنے ٹیپ کھانا ملتا ہے دوتا ہے ہو جاتا ہے بچہ سب کو سب کا ہو جاتا ہے ہاں کیا نام ہوئے جیال پاسمار کانگردہ مینسانسرہ کتنے دن سے سرک پر ہیں اور کیا کیا دکھت ہو رہا ہے سرکار کے طرف سے بھی تک کیا سکھدھا ملیا ہے دس روز سے ہم لوگ یہاں پرسو یہاں یہاں اگڑا باد پہلے جیسے دوسرا گھراڑی ہوئا تسرا گھراڑی تب فورلین پر آئے ہیں جی آئے یہاں بھوزن دو ٹیم ملتا ہے سرکاری پرنی ہم لوگ کا ملیا ہے ایک ایک پیس سب آدمی کے جی پر سوچال ہے وہ ایرہ کے لیے ہاں وہ سب بہن رہا ہے جی سنتوش ہے سرکار کے کام سے ہاں اتنا سرکار کے کام سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جی اتنا کام ہو رہا کیا نام ہو چننو سا پتہ ہنسلال سا ادھر بار کی بربادی کا یہ علم ہے کہ ریلوے لائن بھی پربابت ہو رہی ہے سیتا مڑھی ریل لائن کے چاروں طرف پانی بھر گیا ہے یہاں بھی حالات بہت اچھے نظر نہیں آتے اس وقت ہم مجھپرپور کے علاقے میں ہیں اور یہاں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بار سے تباہی مچنی ابھی شروع ہو چکی ہے یہاں پہ وہ این ایچ ہے جو مجھپرپور سے دربھنگا اور سیتا مڑھی کو جاتی ہے اور دوسری طرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریلوے لائن پہ ہم ہیں یہ سیتا مڑھی مجھپرپور ریلوے لائن ہے دونوں طرف کا علاقہ پانی میں پوری طریقے سے ڈوبا ہوا ہے اور دور دور تو آپ جہاں تک نظرے جائیں گے صرف پانی ہی پانی ہے یہاں پہ اور یہ اس بار پہلے آ چکی ہے اس وقت بارت نہیں آتی تھی عمومن جولائی کے بعد یا پھر اگرس میں جب برسات کا موسم آتا ہے اس سمیں یہ بارت لیکن ابھی جو ہے اس بار گھنڈک ندی میں جو بانی کا زیادہ ڈشارج ہوا تھا گھنڈک بڑا سے اس کے بعد سے پورا الہ کا جل مغن ہو چکا ہے اور پانی کتنی زیادہ ڈوبا ہوا ہے گھر ڈوبے ہوئے ہیں سکول ڈوبے ہوئے ہیں پوری تصویر آپ یہاں سے دیکھتے ہیں یہ صرف راستہ ہے ریلوے لائن کے نیچے سے ایک راستہ اندر پاس بنا ہوا تھا کہ اس طریقے سے یہاں پر پانی اتنی زیادہ ہے اندر پاس جو سرکے ہیں وہ پوری طریقے سے ڈوب چکی ہے اب صرف روڑ کا سہارہ ہے اس ریلوے لائن پہ آ رہے ہیں اور یہاں سے پھر وہ ناؤ کے سہارے روڑ کی طرف جا رہے ہیں تو بار سے حالات بھائی آوہ ہوتے جا رہے ہیں سکول کالیج بھی بار کے پانی سے لبا لب نظر آ رہے ہیں بچے سکول نہیں جا پا رہی امیتہ بوجھا کی گراؤنڈ ریپورٹ دیکھئے اس وقت ہم کارٹی پرکھنڈ کے لسکری پر میں دیکھیں کہ سکول کس طریقے سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے بغل میں جو پی ایس سی ہے آئی اسمان بھارت کا جو ہیلت ڈ ویلنس سٹ گاؤنڈ والوں سے ہم نے بات کی اور صاحب پرکھن نے کہا کہ سال پہلے آئی ہے لیکن ابھی سے ہی وہ دکھ رہی ہے گھنڈا کا پانی ہے جو باندھ نہیں ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں فیلہ ہوا ہے گاؤنڈ والوں کو صاحب کارنا ہے کہ پیچھے کئی ورسوں سے 20 سے 25 ورسوں سے یہاں باندھ بنانے کی تکریہ چلی ہے یہ کیا ہر سال سے ہی بار آ رہا ہے ہر سال بار آ رہا ہے کیا کارن ہے کارن ہے کہ ہر سال کھولا ہوا ہے پورا پانی سے آکے ٹھل دیتا ہے ہم لوگوں کو ریلوے کا پول جو بنا ہوا ہے وہ بھی ڈینجر ہے اس میں ہم لوگیں ابھی ناؤں سے ہی پاس نہیں کر سکتے ہیں چلنا مشکل ہے اگر اوپر سے گمٹی بند کر کے ہم لوگوں کو راستہ دے دیا جائے بڑھیاں سے تو اتنا پروبلم نہیں جائے گا پروبلم ہو جائے گا ڈینجر ہے ڈینجر ہے ڈینجر ہے موسطلہ دھال بارش کی کارن کوشی نونہ بکرا پرمانند سہیت انس سہایک اور پہاڑی ندی اُفان پر ہیں اس کا کارن عریریا زلے کے علاقوں میں پانی کا پہلاو شروع ہو چکا ہے کہیں سڑکے ٹوٹ گئیں زلے کے کرسنکاٹا سکٹی جوکی ہاتھ پلاسی نرپت گنج اور فاربس گنج کے گرامین علاقوں میں بارسہ حالات پیدا ہو گئے ہیں اچانک آئے جل کے سلاب سے عام جن جیوان بری طریقے سے پر بھاویت ہوا ہے اور لوگ سرکشت ہیں یا اونچے اس تھانوں کی اور پلائن کرنے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں تاکہ زندگی بچائی جا سکے نیپال کی پہاری علاقہ موڑے بھاری برسا کے بعد سبھی ندیہ اوپان پہ ہے سرکار بھلے ہی لاکھ دعوے کر لے بار کو تیاری کو لے کے لیے جب ہی نہیں حقیت کچھ اور ہے جس کا ادھاران جو ہے نرپد گن بیدان سوا کے امورہ پنچائی کا پہ سکتے ہیں کہ لوگ پیر کے سہارے کے پیر کے تنی کے سہارے جو ہے آنا جانا کر رہے ہیں نہ نہیں لوگوں کے پاس یہاں اس گاؤں میں جو ہے نہ پول ہے نہ پولیا ہے لوگ جان ہتھے لی میں ڈال کے جو ہے لوگ اسی پیر کے سہارے سے آنا جانا کر رہے ہیں پانی کا ڈوب بار بچہ کو لے کر کے اوچھا اسٹان پہ جا رہا ہے اور کچھا چھا کو ارکے آپ پھر اپنا سوا نمال لے کر کے وہی بھوچانی کے لیے جا رہا ہے آپ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہاں لوگ کا کہ ہم لوگ کو کوئی بچائے ہم لوگ دھوک کر کے مرتے ہیں سکول دیا سرکار اسکول میں رہنے لگے ہیں اس میں بھی پانی ڈھوک جا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پانی پینے کے لیے نہیں ملتا دیکھیں لوٹا یہاں ہاتھ میں ایسا سرکار ہوتا ہے کہ کسی کے مکھیا مکھیا اسٹر پانچ کا پیر بھڑ دیتا ہے پابلی کہیں مور جائے آپ کے غرے پانی گھوچ گیا ہے پانی گھوچ گیا گھر میں ابھی روٹ میں ہے ڈوم سرک پر چلہاں میں پانی گیس نہیں ملا کبھی نئی کوٹا کا مال ملتا ہے نئی پلاسٹنگ ملتا ہے کہ ابھی کھپڑی بان کر رہیں گے پولپٹ مور ہی نہیں ملتا کال دو وارڈ میں مور ہی آیا ہم لوگ کو نہیں دیکھا تین وارڈ میں چھوڑ وارڈ میں ہم لوگ کو کوئی نہیں پوچھا وارسدس بھی نہیں آرہا ہے نئی وارسدس کہاں ہے نہیں ہے کیا ہوا نہیں ہوا وہ بھی نہیں پتا چلتا ہے انہی آبی تکان کر کے انکواری کیا نہیں دیکھا موسیقی 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 موسیقی